آلہ حضرت لکھ رہے تھے یہاں سے بات وہاں پہنچی تھی اور وہاں سے وہاں لیکن جو بیچ کی پوری کر دوں اجازت ہے نا جو ماں کا معاملہ تھا کیوں میں نے بتایا نا اور اس سے آلہ حضرت آنے والا آلہ حضرت لکھ رہے تھے آلہ حضرت کی ماں بولی بیٹا احمد رضا جی امی فوراں پہنچے کہا بیٹا ایسا کرو کھانا بننا ہے اور گھر میں تیل نہیں ہے یہ شیشی لے لو بوتل لے لو اور تیل لے آو بوتل سمجھ رہے ہیں نا پوہ آئے ہیں پوہ سب جانتے ہیں پوہ کا مطلب شراب پینے والے جو ہوتے ہیں وہ والی بات نہیں ہے پہلے تیل وہ پیک وغیرہ سے اس سے ناپ کے بکتا تھا اب آلہ حضرت چلے تو لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے مولوی صاحب جا رہے ہیں جو بھی ملے اسلام علیکم دکندار کے یہاں پہنچے اسلام علیکم دکندار اٹھ کے کھڑا ہوگی اور حضرت آگا کا سرکار میں خود آجاتے ہیں یار آلہ حضرت کی شان تو دیکھو اتنے بڑے پیر اتنے بڑے علامہ اتنے بڑے مجدد اور آج تو چھوٹی سی پریہ پیر نہیں ہے چھوٹی سی پریہ وہ بھی دو تین کو ساتھ میں رپتائے بھر رہا کیونکہ ہنڈی ہیں وہی صاف کرتے ہیں پیر تو خالی ہاتھ لگا کے تبرک بنا دے اور اس تبرک کی وہ ریڑ مارتے ہیں یہ لوگ چاہیے بڑے رہا سارا اوڑا اگر کیا بھے تو اتنے بھا گیا بولے پیر کا جھوٹا چھوڑ نہیں سکتا اگر دیکھ بھی اگر پیر نے جھوٹی کر دی تو مرید دیکھ بھی چاڑ گئے دیکھ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے مگر آلہ حضرت اکیلے ہی جا رہا ہے دکاندار کے یہاں پر پہنچے پہنچ لے کے بعد دکاندار بولا حضور یہاں آجائے میری گدی بر بولے تمہارا مقام ہے وہی پہ بیٹھو آلہ اللہ سرکار بولے یہ میری شیشی یہ بوتل کتنے میں بھرے گی بتاؤ وہ کہنے لگا سرکار پانچ آنے میں کتنے میں بولو پانچ آنے میں مگر حضور آپ آئے ہونا تو تین آنے دے دے نا تین دو چھوڑ دوں آج کا مولوی یا وہ تاں کہتا ہاں چل لیے یہاں بھی لوگ مان رہے ہیں مجھے دو آنے چھوڑ دیے مگر آلہ حضرت کا سبق دیکھو آلہ حضرت بولے کیوں چھوڑ دے گا تو آلے کا آپ اتنے بڑے عالم ہیں مفتی ہیں میرے یہاں پہ تین آنے لوں گا آلہ حضرت بولے بھر دے وہ بوتل جب پر گئی آلہ حضرت نے پانچ آنے نکال کے دے دیے کہلو رکھ لو اس نے دو آلے واپس کر دی انکہ نے لگا سرکار اتنے بڑے عالم ہیں تین آنے لوں گا دو چھوڑ رہا ہوں آپ کے علم کی وجہ سے سرکار آلہ حضرت بولے لے رکھ لے احمد رضا کا علم دو آنے میں بکتا نہیں ہے وابا 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آج اگر پیر کو نا سو کا روپے دے دیا تو اتا لمبہ ہاتھ کر کے دعائیں پورے خاندان تھے اللہ برگت حضرت فرمایا یوں فرمایا تو فرمایا اب تو دعائیں بھی بکری کی چل لئی ہیں ساری چیزیں بکری کی ہیں تو ماں باپ کی عزت کرو گا انشاءاللہ بولو ماں باپ کی عزت کرو گا ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرو گا انشاءاللہ بارہ چھوالیس بارہ چھوالیس ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا بولا اور نمازوں کی پابندی کرو گا برائیوں سے بچو گا کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تک ہو گا نبی نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت لے لو جنت کی زمانت میں لے لے یہی سے شروع ہوا تھا ایک زبان تو آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا چغلی نہیں کرے گا کسی کے رشتے نہیں تڑھوائے گا کسی کی ادھر سے ادھر لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزوں تو نہیں کرائے گا چوراؤں پہ بیٹھو بیٹھو مگر وہاں پہ اچھی باتیں کرو ایک دوسرے سے خیریت پوچھو کوئی بیمار ہو جائے تو دیکھنے جاؤ سمجھے اور ہمارے یہاں آیادت کرنے جائے بعض بعض عورت اگر کسی مریض کو دیکھنے چلی گئی نا بولی کیا بات ہے بولی یہ بات بولی آو بولی بہت خطرناک بیماری ہیں میرے خالو رہتے ہیں جہاں پہ خالو ان کی پڑوس میں ایک کو یہی بیماری لگی بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے قتم بولی بیچارے مر گئے چھوٹے چھوٹے بولی بتا دو چار بیٹھی بولی بتا اس نے بیچاری نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی تو اس نے کچھ بھی نہیں دے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا کریں گے وہ تو دوسری بھی کر لے گا وہ آیادت کرنے گئی ہے یا مارنے گئی ہے ایک تو بیچاری ویسے ٹھیک ہونے والی تھی دور کریں ہونے اپنی بچے گئی ہے ان کو ایسی بیماری تھی اس میں بدس مثالیں دے دے گی وہ رو رہی ہے کڑ رہی ہے اب نہ دوا فائدہ کر رہی ہے نہ دوا فائدہ کر رہی ہے اللہ کے واسطے تمہاری آیادت ایسی نہیں ہونی چاہیے بعض بعض عورت تو نرین ڈائن ہے پورے محلے میں ڈنگ 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 گھوم رہی ہے اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے صرف یہی کام کوئی اور کام نہیں ہے کسی کی لڑکی کا اچھا رشتہ ہو جائے تو بھولی بن کے سیدھی بن کے لڑکے والوں گھر پہنچ جائے اب پوچھے گی اچھا پانی تو پلا دو پانی پلا ہے کہا یہ بتاؤ تمہارے کتے بچے کہا تین دو لڑکے ایک لڑکی بڑا لڑکا لڑکی وہ لڑکا کہ یہ رشتہ ہو گیا اور اسے سب پتائے ڈیٹیل نکال کے آئیے یہ قینچی لے کے گئی کہا رشتہ ہو گیا کہا رشتہ کہا ہو گیا کہ وہاں ہو گیا مندی ملک میں کہا چاہے کون ہے وہ کونے والا گھر ہے نا کہاں اجھے اس میں وہ گوری گوری لڑکی ہے وہ بلی ہاں بلی اچھا اس کے دورے پڑتے تھے وہ ٹھیک ہو گئی کیا بات پھر کہہ رہی خاندان بہت اچھا کرلو خاک اچھا تُنہیں ریڑ پہلے ہی مانت دی اب ایک تو ویسے ہی لڑکے والے اتنے بڑے بھکاری ہیں لڑکوں کو بیچ رہے ہیں بیچ کہہ رہا اب دو لاکھ کی منگنی چڑھے گی پہلے ہی مانگ رہا اور اب تو نہ ٹیڑے بھیڑے بھی بلیٹ مانگ رہا ہے ٹیڑے بھیڑے جس سے خود سمل کے نہیں چلا جا رہا وہ بلیٹ چلائے گا کبڑا بہت بول دیا تیڑا بھیڑا کبڑے کبڑے اس سے یہ پوچھو تیرا کولا ہے ادھر اور بلیٹ کی گدی ایدر تو کائے پہ رکھے گا بھئی سمل کے نہیں چلے مگر مانگ رہا بلیٹ کون لڑکی والا ایسا ہے جو اپنی لڑکی کو نہیں دیتا بولو بھئی تم اپنی لڑکی کو میں اپنی لڑکی سب چاہتے نا اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیتا تم مانگو مت وہ اپنی مرضی سے جو چاہے دے دے لے لو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو مانگو مت اور تم مانگ کی بنا پہ جو رشتہ چھوڑ دیتا ہے یہ بہت بلا 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 اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے دےو اپنی بیٹی کو خوب دےو سمجھے اپنی بیٹی کا گھر بس آؤ مگر نمائش مت لگا سمجھ میں آ رہی ہے مانگنا مت بیٹوں کو بیچنا مت کوئی بھی لڑکی والا یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ نہ دوں ہر ماں باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا سمجھے اگر تم نے بیٹی باپ اپنی بیٹی کے جہیز میں بلٹ دے رہا لے لو چار پہیوں والی دے رہا لے لو اللہ کا شکر ادا کرو لڑکی بھی اچھی مل رہی ہے مال بھی مل رہا اس سے منع نہیں کیا گیا مگر مانگنا جو ہے شریعت میں مانگنا جو مانگ رہا ہے اور اگر یہاں تھوڑی حلکی مانگ تانگ تھی دوسری جگہ اچھا موٹا رشتہ پس رہا اور یہاں کا چھوڑ کے ادھر چلا گیا یہ بہت غلط ہے یہ بہت غلط ہے ہاں اگر کوئی شریعت کے اعتبار سے غلطی ہے تو چھوڑ سکتے ہو شریعت کے اعتبار جیسے لڑکی اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی ایسی ہو جیسے لڑکی بدچلن ہے یا لڑکی گندی ہے میرے اشارہ سمجھ رہے ہو اگر ایسی کوئی بات ہے تو رشتہ یعنی کٹ کر سکتے ہو منع کر سکتے ہو لڑکی اچھی ڈھونڈو سب سے پہلے لڑکی کیا دیکھو اچھی ڈھونڈو اچھی کا مطلب یہ ہے دیندار ہو اور دین سب سے پہلے تمہیں دیکھنا اس کا دین اب دیندار کے ساتھ دیکھنا اس کی خوبصورتی خوبصورتی کے ساتھ دیکھنا حسب اور نصب خاندان اس کے ساتھ دیکھو دولت روپیہ پیسہ سمجھ میں آرہی مگر ساری چیزیں ختم ہیں اٹھارہ سال کا لڑکا اور بتیس سال کی بڑیہ کب تک اس کو کریم پوڑا لگاتا رہ گا سمجھے سمجھے اٹھارہ سال کا لڑکا اور پہنتیس سال کی بڑیہ یہ بس کیا گھڑی ہے بولے وہ کریٹا ملیے کریٹا کریٹا ملیے کریٹا کریٹا ہی چلا لے اب تو سمجھے بولے کیا ملیے بولے وہ ملیے کون کون سے گاڑیوں کے نام ہے تمہیں زیادہ معلوم بتاؤ بلینو ارے ایک سانس یہ نازی میں نا اچھی زبان چلتی ہے بہرحال رشتہ کرو اچھی جگہ کرو اچھا خاندان ہو ان لوگوں کی اچھی بات ہو بیٹھ اٹھک والے اچھے اور اگر نہ غریب کی بچی اگر اچھی مل جائے نہ شریف وہاں کر لوگے تو تمہیں ثواب بھی ملے وہاں کر لوگے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے دے گا بولو یہ کروگے بولو انشاءاللہ بولو لذت غیشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ غلوٹیروں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا